جہن بندے مہترم سواغت ہے آپ سبھی کا نیوز مانسٹر یوٹیوب چینل پر تو یادی آپ بھی اپنے پرانے نوٹ اور سکھے کو سیل کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ سبھی کے لئے بہت ہی سنہرہ موقع ہے جہاں پر آپ اپنے پرخند میں یا آپ کے گھر سے پانچ کلومیٹر کے اندر ہی سمودائک وون پر یا جہاں بھی اس طرح کی سیویر لگے گی وہاں پر آپ اپنے نوٹ اور سکھے کو سیل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیسے ریجسٹریشن کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اس میں ریجسٹریشن کا کوئی بھی پروسس نہیں ہے کوئی اپلیکیشن ڈانلوڈ کرنے کی عوض سکتا نہیں ہے ڈیریکٹ آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیا جائے گا جس پر کانٹیکٹ کر کے آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں اس طرح کی سیویر کب لگائی جا رہے ہیں جیہاں کیونکہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جتنے سارے لوگ ہیں وہ سبھی اپنے نوٹ اور سکھے سیل کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ جو سیویر ہے وہ تھنڈی کے مہینے میں لگائے گئے تھے پھروری میں اوشی کا فوٹو ہے ہمارے پاس لیکن ابھی بھی سیویر لگائے جا رہے ہیں لوگ ڈان ہو گیا تھا بیچ میں اس وجہ سے سیویر نہیں لگ رہے تھے یہ سبھی آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈان میں کچھ بھی اس طرح کی کام نہیں ہوتی تھی جہاں پر زیادہ لوگ جمع ہو سکے لیکن اب لوگ ڈان کھل چکا ہے تو اب اس طرح کی سیویر لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے تو اب آپ کے ایریا میں بھی سیویر لگائے جائے گی اب یہاں پر مین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کب سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ایریا میں کب اور کہاں پر سیویر لگائے جا رہی ہے دیکھئے نورملی کیا ہوتا ہے کہ یہ سیویر جو ہے آپ کے گھر کے پانچ کلومیٹر کے اندر ہی کہیں پر لگائے گا جہاں پر آپ کو بلائے جائے گا لیکن یہ ڈیپینڈ اس پر بھی کرتا ہے کہ اس ایریا میں کتنے لوگ سیل کرنے والے ہیں مال یہ کہ کسی ایریا میں ایک سو لوگ سیل کرنے والے ہو جاتے ہیں تو اس ایریا میں سیویر لگائے جاتا ہے یعنی آپ کے ایریا میں بہت ہی کم لوگ کے پاس نوٹر سکے ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کو پچیس تیس کلومیٹر کے اندر جو سیویر لگے گی اس میں جا کر آپ کو نوٹر سکے بیچنی ہے لیکن نورملی پچیس تیس کلومیٹر کوئی زیادہ دوری ہوتی نہیں ہے آپ بس یا آٹو سے جا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں اپنے نوٹر سکے کو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں دیکھیں یہاں پر کوئی اس طرح کی اپلیکیشن ہو گیا ہے ڈانلوڈ کرنے کا پروسس نہیں ہے ڈیریک کانٹیکٹ نمبر آپ کو دیا جائے گا جس پر کانٹیکٹ کر کے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کب سیویر لگ رہی ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا جرور دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل کا ایکن ہے اس پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے پاس کونسے پڑھانے نوٹ اور سکھے ہیں جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کمنٹ کرنا کمپل سری ہے یادی آپ کمنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کے نوٹ اور سکھے سیل ہونے کے چانچ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اور کمنٹ میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے پاس کونسے نوٹ اور سکھے ہیں اور ساتھ ہی آپ کس لوکیشن سے آپ اپنا پرکھنٹ یعنی کہ آپ لگوہ اپنا ایڈریس جو ہے ایڈریہ جو ہے پین کورٹ آپ جرور کمنٹ کیجئے گا جو بھی آپ کے ایڈریہ کا پین کورٹ ہوگا اسی سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ آپ اس پین کورٹ والے ایڈریہ میں کب سیویر لگ رہی ہے تو اس کی جان کر ہم بھی آپ کو کمنٹ ورکس کے تھرو بھی دے دیں گے ویسے تو میں آپ کو کونٹیکٹ نمبر دے ہی رہا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو سبھی نوٹ اور سکھے ایک ایک کر کے بتاتا ہوں جس کی فلحال یہاں پر جو باہر ہے اس کے پاس ڈیمانڈ ہے دیکھیں یہ جو باہر ہے اس کے ساتھ میرا کونٹیکٹ ہے اور ہم بھی سیویر میں آتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ لوگ ہم سے بھی سمپرک کر سکتے ہیں تو ہم سے سمپرک کرنے کے لیے آپ کو ہمارا فیس بک کا لنک ملے گا ویڈیو کا ڈسکرپسن میں وہاں پر آپ لوگ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسیج کر سکتے ہیں دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ آپ میسیج کا ریپلائی نہیں کرتے ہیں تو اس کا قارن یہ ہوتا ہے کہ میسیج کا ریپلائی تو ہم کرتے ہیں لیکن ریجن ہو جاتا ہے کہ کئی بار میسیج بہت زیادہ آجاتے ہیں جس کو ہم ریپلائی نہیں کر پاتے ہیں کوشیس تو ہم کرتے ہیں کہ سبھی کے میسیج کا ریپلائی ہو لیکن پھر بھی کچھ لوگ چھوٹ جاتے ہیں تو ان لوگوں سے میں سوری کہنا چاہوں گا تو چلیے میں آپ کو نوٹ اور سکھے بتا دیتا ہوں اور کانٹیکٹ نمبر بھی دوں گا جس پر کانٹیکٹ کر کے آپ یہ پتا کر سکتے کہ سیویر کب لگ رہے ہیں ساتھی کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے میں آپ کو کمنٹ کے ریپلائے میں بھی کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا ساتھی ایک اور امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ نوٹ اور سکھے سیل کروانے کے لیے کبھی بھی کسی ویکتی کو ایک بھی روپے نہیں دینا ہے اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کے پیسے لے کر بھاگ جائیں گے اور اس کا نقصان کا بھاگی دار آپ خودی ہوں گے کیونکہ اس طرح کے بہت سارے فراد لوگ ہیں جو ایک آنٹ ویریفیکیشن کے یا نوٹ اور سکھے سیل کروانے کے نام پر پیسے مانگتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں سے سابدھان ہی رہنا ہے یہاں پر جو میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر دوں گا اس پر آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے اور کسی بھی طرح کی کوئی چارجز نہیں یہاں پر ڈیریکٹ آئیے نوٹر سکھے سیل کیجئے ہینڈ ٹو ہینڈ پیسہ جو ہے کیس میں لے لیجئے اور چلے جائیے بس اتنا سا کام ہے کوئی پروف کوئی ایڈریس پروف کوئی ایک آنٹ نمبر ایٹی ام پی نوگا رکھی کوئی بھی جانکاری کی یہاں پر جبورت نہیں پڑے گی تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دس روپے کا یہ والا نوٹ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دس روپے کے یہ نوٹ کیمتی کیوں ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نوٹ اتنا زیادہ کیمتی آخر ہے کیوں کیونکہ یہ نوٹ تو ابھی مارکٹ میں چلی رہا ہے اور ہمارے پاس بھی ابھی دس پندرہ ایسے نوٹ ہوں گے تو پھر اس نوٹ میں کیا خاص ہے کیا خاص چیزیں آپ کو دیکھنی ہے جو ایسے دس روپے کے نوٹ بھی آپ کو لکھپتی بنا دے گا جی ہاں اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ابھی کون سا سال چل رہا ہے دوہزار بیس اور اس نوٹ کا لاشٹ والا آپ انک دیکھئے دوہزار بیس ہے تو یہ نوٹ ایک طرح سے فینسی نمبر نوٹ ہو گیا جی ہاں فینسی نمبر نوٹ ہو گیا تو اگر آپ کے پاس اس طرح کے فینسی نمبر والے کوئی بھی نوٹ ہے چاہے ساتسو چیاسی والے ہو یا برثنے نمبر نوٹ ہو یا انورسری نوٹ ہو اگر آپ کو نہیں پتا کہ برثنے نمبر کرنسی نوٹ کیا ہوتا ہے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجے گا برثنے نمبر کرنسی نوٹ اور آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا برثنے نمبر کرنسی نوٹ کیا ہوتا ہے یعنی کون سا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اندرہ گاندھی والے کوئی جی ہیں یا آپ کے پاس بھی سریمتی اندرہ گاندھی والے ایسے سکھے ہیں یا جواہر لالنہرو والے سکھے ہیں یعنی کہ دونوں میں سے کوئی بھی سکھا آپ کے پاس موجود ہو تو یہاں پر آپ کو بہت ہی اچھی جو ہے قیمت ملنے والی ہے کیونکہ یہ سکھا جو ہے ایک پولیٹیکل فیگر ہونے کے ساتھ جو بھی ان کو آدھرس مانتے تھے جو ان کو اپنا آئیڈل مانتے تھے آدھرس مانتے تھے وہ لوگ ان کے سکھے کھڑیدنا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ سکھا ابھی آپ کو لگوہ بیس ہجار روپے تک دلا سکتا ہے یا بیس ہجار روپے تک اور یہ پرائس جو ہے ٹریڈنگ کمپنی کے دوارہ بتائی گئی ہے اگر کلیکسن والے کی بات کرے تو آپ کو اس سے زیادہ بھی پرائس یعنی کے لگوہ پچاس ہجار تک بھی آپ کو مل سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کوئن کی کنڈیشن کیا ہے منٹ مارک کون سا ہے اس سب چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو نوٹ کے بارے میں تو یہ دی آپ کے پاس بھی ایک روپے کا ایسا نوٹ ہے جو کہ بھارت سرکار کے دورہ جاری کیا گیا ہو باقی کے نوٹ اگر آپ دیکھیں گے ابھی آپ کے جیب میں یا آپ کے پاس اگر کوئی نوٹ ہو تو آپ دیکھیں اوپر میں بھارتی ریجرب بینک اور نیچے میں ریجرب بینک آف انڈیا لکھا ہوگا نہ کی بھارت سرکار لکھا ہوگا جی ہاں تو یہ چیز آپ جو ہے گور کر سکتے ہیں اس میں کیونکہ مہتر ایک روپے والا ایسا نوٹ ہوتا ہے دورہ روپے کے نوٹ میں بھی آپ کو ریجرب بینک آف انڈیا ہی لکھا ملے گا صرف ایک روپے کا نوٹ ہی ایسا ہے جس پہ یہاں پر جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا لکھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر گورنر جنرل گورنر نہ ہو کر یہاں پر جو ہے سچیو بیت منترالے لکھا ہوتا ہے جیسے کہ دیکھیں یہ پرطاپ کیشن کال کے سیگنیچر والے نوٹ ہے کچھ پہ منمہان سنگھ کے ہوتے ہیں منٹیک سنگھ آلو والیہ والے نوٹ ہوتے ہیں تو ایسے نوٹ سب بہت ہی زیادہ ریئر ہے کیونکہ ایک روپے کے نوٹ تو کئی سالوں سے چھپائے بند ہو چکی ہے اور ابھی تو آپ کو مارکٹ میں بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے بہت ہی ریئر کسی کے پاس اگر مل جائے تو مل جائے یہاں پر دیکھیں اس نوٹ کی پیچھے کی ڈیجائن کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا روپیا یعنی کہ ایک روپیا کا جو سکھا ہوتا ہے جو اس ٹائم میں سکھا چل رہا ہوتا تھا اسی سکھے کی فوٹو یہاں پر نوٹ پر چھاپی جاتی ہے تو اس سکھے کی فوٹو یہاں پر چھاپی جاتی ہے اور اس کے حساب سے آپ پتا کر سکتے کہ آپ کا سکھا کونسے ائر کا جیسے کہ یہاں پر دیکھیں اس پر جو سکھا چھاپا ہوا ہے یہ 1990 کا ہے تو اس سے آپ یہ پتا کر سکتے کہ یہ نوٹ 1990 کا ہے یعنی کہ آج سے لگوہ 30 سال پہلے اس نوٹ کی پرنٹنگ ہوئی تھی تو آپ سمجھئے 30 سال پہلے جو نوٹ پرنٹ ہوا وہ کتنا زیادہ ریئر ہو جائے گا کیونکہ نوٹ کی لائف بہت کم ہوتی ہے پانی لگنے سے کہیں بکسے میں رکھے رکھے بھی نوٹ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے یہ سب نوٹ اتنا زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دو روپے کے راشتری ایکتہ والے کوئن کے بارے میں تو یدی آپ کے پاس دو روپے کی نیشنل انٹیگریشن کوئن ہے تو آپ اس کوئن کے بدلے لگ بھگ 25 سجار روپے پا سکتے ہیں جی ہاں 25 سجار لگ بھگ پا سکتے ہیں یدی آپ کے پاس نیشنل انٹیگریشن والے کوئن موجود ہو تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو بائر کا وارڈسیپ نمبر دیا ہے اس پر آپ کو وارڈسیپ کرنی ہے اگر آپ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں آپ ڈیریک لاشٹ میں آئے تو آپ کو وارڈسیپ نمبر نہیں ملا ہوگا لیکن میں نے وارڈسیپ نمبر دیا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں بہت اچھی جانکاری بھی ملیں گی ایسا نہیں کہ آپ کو وارڈسیپ نمبر مل گیا آپ وارڈسیپ کر دیں گے تو بائر کے طرف سے آپ کے نوٹ اور سکھے سیل ہو جائے گا جب تک آپ کو پوچھیں گے کہ اس نوٹ کی پرائیس جو ہے انہوں نے کیا بتائی تھی تو پھر آپ کیا بولیں گے اگر آپ کو بولے گا کہ کیا بتایا تھا کس نوٹ کے کس حساب سے آپ کا نوٹ ریئر ہے وہ سبھی چیزیں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کس حساب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نوٹ ریئر ہے تو اسی لئے ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلے کسی نئے ویڈیو میں جب بھی ہمارے ہمارے پاس دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بائر نہیں آتے روج ہمارے پاس بہت سارے بائر کے میسیج آتے ہیں کال آتے ہیں کہ میرے کمپنی کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے ہم نوٹ اور سکھیں کھائینا چاہتے ہیں مجھے نوٹ اور سکھوں کی ضرورت ہے لیکن ہم لوگ چیک کرتے ہیں کمپنی سے بات کرتے ہیں بہت ساری کمپنی ایسی ہوتی ہے جو بولتے ہیں ہم چیک میں پیمنٹ دیں گے یعنی چیک دے دیں گے جتنا بھی پیسہ ہوگا اس کا یا تو کچھ کمپنی بولتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے پوشٹ آفیس کے مادیم سے آپ نوٹ اور سکھیں سینڈ کرنا ہوگا تب جا کر ہم نوٹ اور سکھیں دیکھیں گے اگر ہمیں لگا کہ نوٹ اور سکھیں کاریئر ہے تب جا کر ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ مالیے کہ جب نوٹ اور سکھیں اس کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے بعد وہ بولے گا کہ نوٹ اور سکھیں کاریئر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لئے ہم ایسے بائر کے لئے ہی ویڈیو بناتے ہیں جو ڈیریکٹ ہے ہینڈ ٹو ہینڈ پیسہ دینا چاہتی ہے مطلب تورنٹ ہی پیسہ دے دیا نوٹ اور سکھیں کے لئے اور پیسہ دے دیا ایسی ہی کمپنی کے لئے ہم ویڈیو بناتے ہیں دوسرے کے لئے ہم ویڈیو نہیں ہی بنانا چاہتے تو ہم چیک کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دو تین دین چار دین پر آتی ہے تو اس بیچ میں ہم جو ہے مطلب میرا بہت سارا ٹائم بھی لگتا ہے اس کمپنی سے بات چیت کر کے جو ہے اس بات کو سلجھانے میں کہ وہ کمپنی اس طرح سے پیمنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی پھر بھی اگر آپ کو کوئی کمپنی کچھ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے پیسے ویسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ نہیں دیجئے گا کیونکہ دیکھیں یہ آن لائن دنیا ہے ہم ان سے آن لائن ملے وہ مجھ سے پرسنلی نہیں ملے نہ تو میں اس کا گھر دیکھا ہوں جو بائر ہے اس کا تو اسی لئے آپ کو خود ہی سابدھانی رکھنی ہے یہ بات آپ دھیان رکھئے گا تو چلیے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے کسی نئے بائر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اور ہاں نوٹ اور سی کے سیل کروانے کے لئے کسی کو بھی پیسہ نہیں دیجئے گا اور یہ بات میں آپ کو لگوک ہر ایک ویڈیو میں بتاتے آئے ہوں جو بھی ریال اور ٹریسٹیڈ بائر ہوتے ہیں کبھی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے